ہیموگلوبین میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ ہے کیمیکل جو ریڈ سیل کو ریڈ کلر دیتا ہے اور ریڈ سیل کا بنیادی فنکشن جو آکسیجن کیری کرنا آکسیجن کو پیپڑوں سے لانا اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو باہر ایکسچینج کرنا یہ اس کا کام اب ہیموگلوبین جو ہے جیسے یہاں پہ 11.5 سے 16 تک کیونکہ خواتین میں یہ نارمل سمجھا جاتا ہے آدمیوں میں تھوڑا سا اس کی رینج فرق ہوتی ہے اور آر بی سیز جو ہیں اس میں فور ٹو سکس یہ آگے مطلب یہ ٹین انٹو پار ٹویلو اور پر لیٹر وہ ایک اس کا یا گرام سپر لیٹر لیکن یہ فور ٹو سکس آپ نے یاد رکھنا باقی چیزیں آپ کے لیے اتنی اپورٹن نہیں فور ٹو سکس جو ہیں آر بی سیز کی ویلیو ہے تو اگر اس سے کم ہو اس کا مطلب ہے وہ کو بند نہیں رہے یہ وہ ضائع ہو رہے ہیں اور اس کا بھی ظاہرہ اثر ہوگا ٹوٹل آکسیجن کیرنگ کپیسٹی پہ کہ آکسیجن کو کیسے کیری کرتا ہے تو لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کونٹ کم کیوں ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں نورملی زیادہ ہوتا ہے آر بی سیز کا کونٹ جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں جو سطح سمندر سے اوپر رہتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار فیٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کے ویسے ہیموگلوبین جو ہے وہ ہائر سائٹ پہ آتی ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ آکسیجن کا پریشر کم ہوتا ہے اور اس لیے زی ہی ہوتے ہیں اتنے آکسیجن کیری کرنے کے لیے جتنا کہ سطح سمندر کے اوپر یا ہمارے جو اسے لاہور ہے جو اسے شہری علاقے جیسے جو اتنے اونچے نہیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کا پریشر بہتر ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنی زیادہ آر بی سیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ نورملی چار سے چھے نورمل ہوتا ہے جبکہ پہاڑوں پہ جو رہتے ہیں ان کا چھے سے اوپر ہوتا ہے اور وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے سرخ ہوتے ہیں تو وہ ایک وجہ ہے کہ ان کے آر بی سیز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کو آکسیجن نہیں مل سکتی